جے ہم دوستو میں مندر سرما سواگت کرتا ہوں ون ویلڈ انڈی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خصور سوست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹس ڈیویٹ کیونکہ اب یہ حالی میں پاکستان میں عمران خان کی حکومت کے خلاب جو پاکستانی ویپکسی پارٹیاں اکٹھی ہو رہی ہے ان میں ابھی تک کوڈینیشن نہیں بیٹھ رہے کیونکہ سبی کے سبی پاکستانی رازنیتک پارٹیاں اپنے لالج کے لیے کچھ بھی کر سکتی کیونکہ پاکستان کا احتیاس رہا ہے کہ وہاں کے نیتاؤں نے پاکستان کو لوٹا ہی لوٹا ہے کبھی پاکستان کے بارے میں ایسا کچھ فروٹفول ڈیسیزن کبھی نہیں لیا ہے کہ پاکستان کو کچھ ایک اچھے سطر تک لے جائے جائے کیونکہ کئی نہ کئی آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے بھی جو نعرے مارے تھے پیچھے وہ بھی احتجاج کر کے اور کنٹینہ پر چٹ چٹ کے اس ویڈیو میں آپ دیکھو گے ایک پینلسٹ بول بھی رہے کہ وہ بھی تو ایک بدلاؤ کے لیے اکٹھا ہوا تھا اور عمران خان نے بھی نعرے مارے تھے کہ پاکستان کو میں بہت اچھی ستیتی میں لے جاؤں گا جبکہ اب پاکستان کی بیڈ اکومت کی وجہ سے پاکستان کی جو انے راز نیتک ویپکسی پارٹیاں وہ اکٹھا ہو رہی ہے اور عمران خان کے قلاف اب ایک بہت بڑا احتجاج کرنے کی تیاری ہے لیکن قسم قسم ان سب کے ویج میں یہی ہے کہ کون پردان منتری منے گا اسی پلیٹ فرم کو لے کے یہ ایک جگہ ایک پلیٹ فرم پر کٹھے نہیں ہو پا رہے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ کیسے چکھم چلی راز نیتک پاکستانی ویپکسی راز نیتک پارٹیوں کی چل رہی ہے آج کے سمیں تو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ میں پڑی پٹی کے لیے ضرور دیں جے ہند پندے ماترم بارک ماتا کی جے دوستو ایک طرف تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے قیادت نے جانگیر ترین سے ملاقات کی ہے اور ان سے وزیر آزم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تعاون مانگا ہے دوسری جانب آپوزیشن جماعتیں بھی مزید ایک دوسرے کے قریب آتی جا رہی ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان کی آصف زرداری سے ملاقات بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے آصف زرداری اس سے پہلے شہباز شریف سے بھی ملاقات کر چکے ہیں آپوزیشن جماعتیں وزیر آزم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے پرجوش ہیں اور انہیں امید ہے کہ کچھ حکومتی عراقین ہیں جو ان کا ساتھ دیں گے جبکہ حکومتی اتحادیوں سے بھی رابطوں کے اچھے نتائج برامد ہو سکتے ہیں یہ آپوزیشن کا خیال ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا آپوزیشن جماعتیں وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے تیار ہیں اس پر ڈسکشن کے لیے جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں تاروخ میں آپ سے کروائے دیتی ہوں ہمیں جوائن کیا ہے لیپٹیننٹ جنرل ریٹ شاپ صاحب نے ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناظر محمود صاحب اور ہمیں جوائن کیا ہے زنیرہ عزر صاحبہ نے آپ تمام مہمانوں کے وقت کا بہت شکریہ چینرل صاحب آپ کی جانے باؤں گے ہر بار ایک ملاقات ہوتی ہے اور ہم پھر بات کرتے ہیں کیا عدم اعتماد آ رہا ہے عدم اعتماد نہیں آ رہا ظاہر ہے سب کی اپنی رائے ہوتی ہے اور مختلف بھی ہوتی ہے ابھی پھر ایک ملاقات اس بار کیا لگتا ہے کیا ہونے والا ہے اور یہ ملاقات کتنی اہمیت کی حامل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے وہ تو ملاقاتیں یہ کرتے رہتے ہیں خاص طور پر آبوزیشن میں لیکن چونکہ ابھی یہ ایک سامنے ایک انہوں نے اپنے لیے رکھ لیا ہے وہ لیکن ہم نے نو کانفینس لے کے آنی ہے تو اس کے سلسلے میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں لیکن جہاں تک میری طرح ہے کسی نے بھی ان کو ابھی تک کنفرم یہ پرامیس نہیں کیا کہ وہ واقعی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے بہت پرابلی لوگ اسیس کر دیں کہ اس کی کامیابی کے کوئی چانست ہیں یعنی خاص طور پر جو حکومت کے ایل آئیس ہیں جو کوالیشن پارٹنرز ہیں تو اس وجہ سے بھاگ دوڑ زیادہ ہے اگر آج تک ان ملاقاتوں کا کوئی نتیجہ نکل آیا ہوتا تو ملاقاتیں رک جاتی ہیں اور عمل کی طرف چلے جاتے ہیں کسی شروع ہو جاتا ہے اس میں کوئی اور رکابر تو اینی آئینی عمل ہے آگے لے جایا جا سکتا لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ابھی تک کوئی کمیٹمنٹ ایسی نہیں ملی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو لوگ جو پی ٹی آئی میں لوگ تھے جو باہر سے دوسری پارٹیوں سے آئے ہوئے تھے اور ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ توقعات پوری نہیں ہوئی جو وہ چاہتے تھے ان کو نہیں ملا تو وہ آگے بھی ڈیمانڈز لے کے پھر رہے ہیں اب وہ ڈیمانڈز بھی کوئی پوری کرنا آسان نہیں ہے جن کی وجہ سے ادھر سے بھی کوئی کمیٹمنٹ نہیں بہت راپے کرتے رہے ہیں لوگ پاس لیکن کیونکہ ڈیمانڈ ایسی ہیں کہ وہ پوری کرنے کے لیے اشورنسز دینا وہ مشکل ہے جس طرح سے آسف زرداری اور مولانا صاحب کی ملاقات کا چرچہ ہو رہا ہے تو ایک سوال یہ بھی ذہن میں اٹھتا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی واپس پی ڈیم کی طرف جا رہی ہے دونوں مل سکتے ہیں دوبارہ سے پی ڈیم کے تحت پھر ہو رہی ہوتی ہیں ساری ملاقاتیں اسی کے پلاتفارم پر ہو رہی ہوتی ہیں اگر واپس پی ڈیم کی طرف ہی جانا تھا اور یہ قوم سی آئین کی کوئی ایسی طرح میم ہے جن کے لیے کوئی بہت زیادہ انہیں مشفروں کی ضرورت ہے کوئی قورم پورا کرنا ہے کوئی لوگ لانے ہیں کوئی لاپاس کرانے ہیں ایک لائن ہی کہنی تھی نا کہ پی ڈیم دوبارہ ہی کٹھی ہو رہی ہے وہ ابھی تک میں نے تو نہیں سنی کسی کے موہ سے بھی تو بیسکلی ٹائم پاس ہو رہا ہے فضل الرحمن سارے کی اپنی خواہشیں ہیں فضل الرحمن کہتے ہیں ان کو صدر بنا دیں سندھ کی جو حکومت ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے ہمارے سٹیکس کیا ہوں گے آنے والے سیٹ اپ میں اگر کوئی آتا ہے نون لیگ کا تو سب کو پتہ ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ مطلب سیکنڈز میں یہ گارمنٹ ختم ہو جائے اگر انہوں نے ایلائیز کی طرف بھی دیکھنا ہے تو وہ ایلائیز کو کتی دیر لگتی ہے اسطیفہ دیتے ہوئے یا قومی اسیمبلی کی اجلاس میں اپنے دل کی بات کہتے ہوئے وہ بھی اوپن فورم پہ کچھ نہیں بولتے تو یہ صرف سیاست ہو رہی ہے اور میں بہت زیادہ کھل کے تو بات کر نہیں سکتی لیکن وقت اوپ نو کانفیڈنس کے ساتھ اتنی کرٹیکل چیزیں اٹیج ہے کہ ایسی انسٹیبیلیٹی آئے گی کہ اس کے بعد یہ جو پارٹیز آنا چاہ رہی ہیں یہ بھی سوچیں گی کہ ہم آگے آئیں کہ نہ آئیں اور یہ سب کو معلوم ہے دسکس کوئی نہیں کر رہا صرف ٹھیک ڈاکٹر نازر صاحب جس طرح زنیرہ نے کہا کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ صرف ٹائم پاس ہی ہو رہا ہے آپ اتفاق کریں گے کوئی عدم اعتماد آ رہی ہے نہیں آ رہی کیا ہوگا یہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا بلکہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں یہ لوگ یہ اپنا بھی ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور لوگوں کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں عوام کا وقت ضائع کر رہے ہیں اپنے رہنماؤں کا وقت ضائع کر رہے ہیں یہ طریقہ بلکل غلط اور بلکل ٹھیک نہیں ہے ان کو ماضی سے ہی کچھ سبق سیکھنا چاہیے ابھی حال ہی میں پچھلے چند ماہ میں ہی دیکھ لیں تو پیدر پی اپوزیشن کو شکستیں ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں دونوں ایوانوں میں اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اور بعض دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ بلکل یہ اگر جہاں پر پاس یہ کروا بھی سکتے تھے وہاں پر بھی یہ لوگ غائب ہو گئے اور انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ایک طرف تو اپوزیشن کی کارکردگی ہے دوسری طرف یہ دو باتیں کر رہے ہیں ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ ہم لانگ مارچ بھی کریں گے دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک عدم اعتماد بھی لائیں گے اب دونوں کو دیکھتے ہیں یہ دونوں انتہائی غلط فیصلے ہیں اگر یہ کریں گے تو کیوں غلط فیصلے ہیں اگر یہ لانگ مارچ کی طرف جاتے ہیں دیکھیں ملک اس وقت لانگ مارچ کا ہم یہ مانتے ہیں میں خود عمران خان کا حامی نہیں ہوں لیکن ان کو بھی عمران خان کی مخالفت میں اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ملک کے حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ غیر جمہوری اور جمہوریت دشمن قوتیں جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں اور وہ کہیں گے دیکھیں یہ جمہوریت ہے یہ سیاستدان ہے یہ چلا رہے ہیں تو ان کو ملک کو اس طرف نہیں دھکیلنا چاہیے بالکل تو اس لیے لانگ مارچ کی سیاست بالکل غلط ہے پہلی بات دوسری بات جو تحریک عدم اعتماد کی بات ہے دیکھیں ظاہر ہے آئینی طور پر تو یہ راستہ کھلا ہے کہ آپ آئینی تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں اور اگر آپ کی مجوریٹی آ جاتی ہے تو آپ حکومت گرا سکتے ہیں لیکن اس کی کیا ضرورت ہے اگر یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو کامیاب ہونے کے بعد یہ کرے گئے کیا ملک کو ایک اور مزید بھران کا شکار کریں گے حالات مزید خراب کریں گے اور پھر یہ جن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے جو اپنے ایلائیز بنائے ہیں جیسے آپ فضل الرحمان صاحب کی بات ہے اور اب یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ سراج الحق سے بھی ملاقات کریں گے عاصف درداری صاحب تو یعنی آپ صرف اقتدار میں آنے کے لیے جو پول سپارٹ ہیں یعنی جن کا آپ کے اصولوں سے آپ کی سیاست سے دور دور تک تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ آپ مل کر بیٹھنے پر تیار ہیں صرف اس لیے کہ آپ کو عمران خان صاحب کی حکومت گوانی ہے اگر آپ نے عمران خان کی حکومت گوانی تھی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط حکومت ہے تو آپ کو اسی وقت نہیں ماننا چاہیے جب الیکشن میں آپ نے دعویٰ کیا کہ دھاندلی ہوئی ہے اگر واقعی میں ہوئی تھی تو یہ اسی وقت کہتے تھے کہ ہم یہ نہیں مانتے آپ نے مان لیا اور ماننے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس حکومت کو گرائیں گے تو یہ جو طریقہ ٹھیک نہیں ہے اس سے عوام کا نقصان جمہوریت کا نقصان ہر سطح پر نقصان ہے ٹھیک ہے آپ کے خیال میں اس سب سے ہر سطح پر نقصان ہوگا مضمت سوہر وردی صاحب جیسے کہ ڈاکٹر ناظر صاحب نے بھی کہا اگر چلیں مان لیا عدم اعتماد آ گئی کامیاب ہو گئی اب کامیاب ہو گئی تو پھر کریں گے کیا نئی حکومت بنے گی آئین اور قانون کے تحت اگر ایمکیو ایم اور تحریک انصاف آپ پر مل سکتے ہیں اگر میں تو نہیں سمجھتا کوئی نقصان ہوگا آئینی راستہ موجود ہے حکومت بننی چاہیے ساری پارٹیاں مل کر بھی حکومت بنا سکتی ہیں جس کو قومی حکومت ہم کہتے ہیں میرے خیال میں تو آگے بہت سے راستے موجود ہیں ایک بن گلی کے بعد بہت سے راستے کھلتے ہیں اور آئینی راستوں کے آگے اب یہ ڈرائے جائے کہ جی آپ اگر لانگ مارچ کریں گے تو غیرجمہوری قوتیں آ جائیں گی اس طرح تو جو پچھلا لانگ مارچ ہوا تھا کہ اس کے نتیجے میں غیرجمہوری قوتیں آگئی تھی آپ کہیں جی ادم اعتماد کریں گے تو آگے کیا ہوگا اس طرح تو کسی ایک کو حکومت دے دیں تاہیات کہ بھائی اس کے بعد آگے کیا ہوگا اسی کو رہنے دیں یہ جتنی مرضی تباہی کر لے یہ چاہے بجلی مہنگی کر لے گیس مہنگی کر لے کوئی نیا آ کر کچھ نہیں کر سکتا لہذا اسی کو رہنے دیں یہ ایک بڑی کمزور دلیل ہے کہ جی کوئی آ کر کچھ نہیں کر سکتا ہم نے پہلے سے عظیم کر لیا ہے ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں حالانکہ پچھلے جتنے بھی زمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں لوگوں نے واضح رائے دیا ہے کہ وہ اس حکومت کی نسبت ماضی کے حکمرانوں کو بہتر سمجھتے ہیں انہوں نے موجودہ حکومت کی بجائے ماضی کے حکمرانوں کو ووٹ ڈالے اور انہوں نے ووٹ کی طاقت سے ثابت کیا ہے کہ پچھلی حکومتیں موجودہ حکومت سے بہتر تھی اور انہیں واپس وہی چاہیے ہیں آپ کا پوائنٹ آ گیا زیادہ تر لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ شاید ادم اعتماد نہ آئے جبکہ حکومتی وزراء بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں لیکن جتنا اپوزیشن اس وقت متحرک نظر آ رہی ہے اور جس طرح سے میل ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھ رہے ہیں شیر آیا شیر آیا تو ایسی باتیں تھیں اگر شیر واقعی آ گیا تو دیکھیں شایستہ بات یہ ہے کہ ہماری ابھی جو نو کانسٹنس کوشن کیوبر جو اٹلیز دیویٹ ہو رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں اپوزیشن نے اس وقت کیوں نہیں کیا اب کیوں کر رہے ہیں اس وقت میں اور اب میں خاصا فرق ہے کیونکہ اپوزیشن یہ سمجھتے ہیں کہ مہدائی کا خاص پر پر جو فیکٹر ہے وہ اگر وہ لوگ ہوتے حکومت میں یا ان میں سے کوئی بھی یہ جماعت ہوتی بسرے اقتردار تو شاید یہ حالات مختلف ہوتے اگر سر مختلف ہوتے اچھا اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت کیونکہ اس وقت وہ ایڈیٹ کر رہے تھے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتفابات ہی غلط ہوئے اب وہ موجودہ حالات کی اوپر ایڈیٹ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک اکسر مختلف جو صورتحال ہے وہ تو اٹلیز تک رسک کرتی ہے جہاں تک ان میل ملاقاتوں کا تعلق ہے میں آپ کے پروگرام میں بہنے بھی یہ بات درستی ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب اور پیپلز پارٹی کا ہے یہ دونوں فریق پاس نہیں آ پا رہے ہیں قریب نہیں آ پا رہے ہیں جب سے یہ لوگ الہدا ہوئے تھے اور جب سے پیٹی ایم ٹوٹی تھی اور وہ بہت ہائے تھا جو کہ اپنے اس علیمز کے بعد عطیق کیا تھا جلسوں میں لوگ آتے تھے گہما گہم ہی ہوتی تھی اور واقعاً حکومت ریاکٹی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حکومت بھی ان کی باتوں سے انردت ہے لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب سے پیٹی ایم ٹوٹی ہے وہ مومنٹم بلکل نہیں بن پایا ہے اور اس کے بعد سے ان کے اپنے لوگ وہ بھی ریکنسائی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب کی کوئی نہ کوئی انڈسٹینڈنگ کے تہت یہ جو پیٹی ایم ٹوٹی ہے یہ تمام کا کام ہوا ہے اور ان تمام جماعتوں کو انسرادی یا سنڈلر پور پر پیٹی ایم کے ٹوٹنے کا کچھ نہ کچھ ایڈوانٹیج یا دیا گیا ہے ابھی پیپلز پارٹی کا کیا ہے اس کے بعد ذریعہ پہلے بھی وہ سنڈھکومت سے کچھ دین کرنا چاہ رہے تھے اگلا سیٹاپ جو بھی ہوگا پیٹی یہ انسرار کرنا چاہتی ہے کہ اس سیٹاپ سے زیادہ ان کو انگلے سیٹاپ دلے گا فرس کھومت تو آلیٹی ہے نا ان کے پاس تو فرس کھومت کی اوپر وہ لوگ افاقہ نہیں کریں گے وہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں یہ تمام پر لوگ ریکنسائی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے یہ میں سمجھتی ہوں ابھی بہت بڑا سوالیاں نشان ہے اور پوزیشن کہتی تو یہ ہے کہ ہم نے وہ جو کارڈ ہیں اپنے اپنے دن سے لگا کر رکھے ہیں اور ہم لوگوں کو بتانا نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا کیا پلان ہے لیکن ان ریالیٹی مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے جب پلان تبدیل دیا جائے گا تو وہ کو بتا بھی دیں گے لیکن ایک بات ضرور ہے ہمارے تمام تر ساتھی بہت قابل اعترام ہیں لیکن مجھے لگتا ہے ہم صحافیوں کو بسو قتل اس طرح کی دوان استعمال نہیں کرنے پہ یہ کسی بھی سیاسی دہنما کے لیے کیونکہ سیاسی لوگوں میں اور صحافیوں میں یہی فرق ہوتا ہے